ہلو مائی بیٹفل فرنڈز اس کے کتنے uses ہے اس کی کتنی meaning ہے یہ سیکھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے جسے کہ ہم سرالتہ پوروک یا آسانی سے ہم انگلیش بول سکے اور یہ word اس word کی meaning جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اکثر ہمارے سامنے آتا رہتا ہے یعنی کہ اس کا use وہ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے اس لئے بہت ہی informative class ہے آپ کو دھیان سینٹر پورے ویڈیو کو دیکھنا چاہیے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اور آج جو topic ہے ہمارا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ ہے uses of hurry ہ-u-r-r-y کی کیا کیا meaning ہے اور اس کو کیسے کیسے آپ sentence میں use کر سکتے ہیں دیکھئے کچھ کمال کی جانکاری ہے آج جو آپ کو دیکھنی چاہیے hurry جو وہ word ہے سب سے پہلے میں آپ کو ہی بتا دوں کہ یہ noun بھی ہوتا ہے اور یہ verb بھی ہوتا ہے تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ noun میں اس کی کیا meaning ہے noun میں اس کی meaning ہے دوستو انگلیش میں meaning لکھئی ہے the need to move or act more quickly than normal یعنی جلدی کرنے کی عوستہ جلدبازی کرنے کی عوستہ یعنی کہ جب ہم کو ضرورت ہے جلدیلی کسی کام کو کرنا ہے اس عوستہ کو اس ستھیتی کو اس حالت کو کہتے ہیں hurry sentence میں کیسے use ہوگا کوئی کسی سے پوچھ رہا ہے what's the hurry ارے یار جلدی کس بات کی ہے کبھی بھی آپ کو لائے کس بات کی جلدی ہے کس بات کی جلدبازی ہے تو آپ یہ sentence بول سکتے ہیں what's the hurry یہاں پر hurry ایک ناؤن کی طرح use ہوا ہے دوسرا example کسی کے لئے کہا جا رہا ہے he is in a hurry وہ جلدی میں ہے یعنی اس کو جلدی ہے کسی کام کو کرنے کی کہیں پر جانے کی he is in a hurry اگر آپ سے کسی نے کہا کہا رہے یار چلتے جلدی آپ کہہ رہے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے مجھے کوئی جلدی نہیں میرے پاس timeی time ہے تو آپ اس بات کو کیسے کہیں گے I'm in no hurry I'm in no hurry کا مطلب ہے میں کسی بھی جلدی میں نہیں ہوں جلدبازی کی حالت میں نہیں ہوں I'm in no hurry تو کیسے use کریں گے دوستو what's the hurry he is in a hurry I'm in no hurry یہ تو noun کا use ہے اب ہم آتے ہیں verb کے use پر جو کی سیکھنا ہمارے لے بہت ہی ضروری ہے verb کے روپ میں اس کا استعمال ہم لوگ زیادہ سے زیادہ انڈیا میں لوگ ایسے کرتے ہیں hurry up جلدی کرو hurry up وہ تو ہے ہی اب آپ دیکھیں کمال کے use بتا رہا آپ کو то hurry جب verb کی طرح use ہوتا ہے تو اس کی مینی ہوتی ہے to move or act quickly or to cause someone to move or act quickly یا تو خود ہی جلدی جلدی میں کسی کام کو کرنا یا کسی سے جلدبازی میں کوئی کام کروانا یہ بھی اس کا مینی ہے یا تو خود جلدی لی کسی کام کو کرنا یا کسی سے جلدبازی میں کوئی کام کرانا کیسے ہیں to move or act quickly خود سے جلدی سے کوئی کام کرنا اور to cause someone کسی کارن مرنہ کسی کے لیے یہ اس کی میننگ ہے دیکھیں ایکزامپلز کمال کے پہلا سنٹینس ہے کوئی کسی سے کہہ رہا ہے hurry اور you'll miss the bus ارے یار جلدی کرو ورنہ تمہاری بس چھوٹ جائے گی hurry یہاں پر یہ بھاب کی طرح ہم بولتے ہیں come, go, آؤ, جاؤ ویسے ہی hurry اور you'll miss the bus جلدی کرو ورنہ تمہاری بس چھوٹ جائے گی اور جو میں نے آپ سے کہا hurry up اب یہ تو ہم بولتے ہی ہیں بچپل سے بولتے ہیں hurry up, جلدی کرو ہم کو زیادہ تر یہی use معلوم ہوتا ہے تو hurry up بھی بولا جا سکتا ہے جلدی کرو صرف ہی ترہاں بولنا ہو تو اور نہیں سنٹینس میں ہی use کرنا ہو تو hurry اور you'll miss the bus اور دیکھئے کیا meaning ہے اور کیسے use ہوگا سنٹینس میں he heard it to office کسی کے لئے کہا جا رہا ہے کہ وہ جلدی جلدی میں office کی طرف گیا office گیا جلدبازی میں office گیا جلدی سے گیا he heard it two of his دیر ہو رہی تھی بھاگتا ہوگا گیا he heard it to office یہاں پر hurry جو verb ہے اس کا second form past tense سے سمال ہوئا ہے اب آپ دیکھئے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کمال کا use کیا ہے وہ use اب بتاتا ہو آپ کو کوئی آدمی ہے جو آپ سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے اور وہ آپ کے سر پہ سوار ہے جلدی کرو جلدی کرو تو آپ تنگ آ کے بولتے ہیں ارے یار میرے ساتھ نہ ایسے جلدبازی مت کرو میں اتنا جللی نہیں کر سکتا بولتے ہیں اس بات کو انگلیش میں کیسے بولیں گے hurry word کو verb کی طرح use کر کے ایسے بولیں گے don't hurry me come on man don't hurry me آپ بولتے ہیں come on buddy don't hurry me ارے یار میرے ساتھ نہ جللی مت کرو میرے سر پر سوار مت ہو don't hurry me یہ ایک use تھا دوسرا کمال کا use دیکھئے کوئی کوئی بچہ ہے جلدی جلی کھانا کھا رہا ہے ممی بولتی ہے کھانا اتنی جللی مت کھاؤ یعنی کھانے کے ساتھ زبردستی مت کرو کھانے کو جلدبازی مت کھاؤ دیکھئے کتنے اچھے ترکے سے کہا جا رہا ہے don't hurry your food اب دیکھا آپ نے کتنا کمال کا use ہے don't hurry your food یعنی don't hurry your food یعنی کی کھانے کو جللی جللی مت کھاؤ کھانے کے ساتھ جلدبازی مت کرو یہ کہا گیا اور آپ کو ایک اور sentence بتاتا ہوں یہ اور بھی کمال کا sentence ہے دیکھیں کتنا پیارا sentence ہے you can't hurry love مال لیتے ہیں آپ کو پیار ہو گیا ہے کسی سے اور آپ ایک ہی دن میں چاہتے ہیں کہ سب معاملہ تیہ ہو جائے آج ہی I love you بولا آج ہی شادی بھی ہو جائے یا کل شادی ہو جائے ایک تم جللی میں آپ تو کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے پیار میں اتنی جلدبازی نہیں کرنی چاہیے پیار کو جللی سے دھککہ دے کے آگے نہیں بڑھانا چاہیے دھیرے دھیرے آگے بڑھنا چاہیے وہ ہی کوئی کسی سے کہہ رہا ہے you can't hurry love تو دوستو ان سارے sentences میں hurry verb کی طرح use ہو رہا ہے کیسے hurry or you'll miss the bus یا hurry up hurry or you'll miss the bus or hurry up نہیں تو he hurried to office یا don't hurry your food یا don't hurry me and you can't hurry love دوستو یہی uses سے مجھے پوری مید ہے کہ آج کی کلاس کے بعد hurry کو noun کی طرح use کرنا verb کی طرح use کرنا اور جو sentences میں نے آپ کو بتائے آخر میں ان کو use کرنا آپ کو آ گیا اور آپ اچھے طریقے سے ان کو آگے use کریں گے اور اچھی انگلیش بولیں گے اگر آپ وہ کلاس اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں سب کے ساتھ جسے کی باقی لوگ بھی خاص کر کے جو نیچے والے sentences ہیں ان کو سیکھ سکے لوگ اور اچھی انگلیش بول سکے اگلی کلاس میں میں آپ کو پھر سے کوئی بہت ہی کمال کی بات بتانے کی کوشش کروں گا جس کو اس سیکھنے کے بعد آپ کے لئے انگلیش بولنا اور بھی آسان ہو جائے گا میری جو vocabulary کی playlist ہے میرے چینل پر میری ایک playlist ہے learn english vocabulary اسی میں یہ ویڈیو ڈالوں گا میں اسی playlist میں اور اس playlist میں اور بھی ایسے بہت سارے ویڈیوز ہیں جن میں الگ الگ words کی الگ الگ usage میں نے بتایا ہے اگر آپ کو بہت ساری vocabulary سیکھنے ہی اچھے انگلیش بولنا چاہتے تو آپ کو اس playlist میں جا کے ویڈیوز دیکھنی چاہیے کوئی بھی اگر ایسا topic ہے دوستو جس پر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ویڈیو بنا دوں تو آپ نیچے comment box میں لکھیں میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے جلدی آپ کو اس بر ایک ویڈیو بنا کر کے دے thank you very much for all your love your support your kindness i'll see you in the next class bye bye